اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے تمام ناظرین کو روحل وائس چینل میں دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرہ السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت و آفیت سے ہوں گے حضرت سیدنا ابو عباس مودب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاشمی پڑوسی کے معاشی حالات ٹھیک نہ تھے انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ان کے ہاں بچے کی ویلادت ہوئی تو گھر میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو اپنی زوجہ کو کھیلا تھا اس کی بیوی نے اسے کہا کہ میرے سر تاج آپ میری حالت و کیفیت سے خوب واقف ہیں اس وقت مجھے غزا کی سخت ضرورت ہے تاکہ میری کمزوری دور ہو جائے اب میں مزید صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتی خدا رہا کچھ کیجئے اپنی زوجہ کی یہ حالت دیکھ کر وہ بیتاب ہو گئے اور عشاء کی نماز کے بعد ایک دکاندار کے پاس گئے وہ اکثر اس دکاندار سے غلا بغیرہ خرید دیتا تھا اس دکاندار کا اس پر کرز بھی تھا اس نے دکاندار کو گھر کی حالت بتائی اور کچھ سامان خردرش طلب کیا اور کہا کہ میں جلد ہی اس کی قیمت ادا کر دوں گا لیکن دکاندار نے صاف انکار کر دیا اس کے بعد وہ ایک دوسرے دکاندار کے پاس گیا اور اپنی حالت سے آگاہ کر کے کچھ چیزیں طلب کی لیکن دوسرے دکاندار نے بھی صاف انکار کر دیا الغرض جس جس سے کوئی امید تھی وہ ان سب کے پاس گیا لیکن کسی نے اس کی کوئی مدد نہ کی وہ بہت رنجیدہ ہوا اور سوچنے لگا اب میں کس کے پاس جاؤں گا کس سے اپنی حاجت طلب کروں وہ دریائے دجلہ کی طرف چلا گیا ایک ملا نے اس کو دیکھا جو اپنی کشتی میں بیٹھا مسافروں کا انتظار کر رہا تھا اسے دیکھ کر اس نے آواز لگائی میں فلان علاقے کی سواریاں بٹھاتا ہوں اگر کوئی مسافر ہے تو آ جائے وہ آدمی اس کی طرف گیا وہ کشتی کنارے پر لے آیا آدمی کشتی پر سوار ہوا اور کشتی دریائے دجلہ کا سینہ چیرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی ملا نے اس سے پوچھا تم کہاں جانا چاہتے ہو اس نے کہا کچھ معلوم نہیں ملا نے تاجب سے پوچھا تو جیسا عجیب آدمی میں نے نہیں دیکھا تم اتنی رات گئی میرے ساتھ کشتی میں بیٹھے ہو اور تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم نے جانا کہاں ہے ملا کی یہ بات سن کر اس نے ملا کو اپنی حالت سے اگاہ کیا تو وہ ہمدردانہ لہچے میں بولا میرے بھائی غم نہ کرو میں فلا علاقے میں رہتا ہوں جہاں تک ہو سکا میں تمہاری پریشانی حل کرنے کی کوشش کروں گا پھر اس نے ایک جگہ کشتی روکی اور اسے دریائے دجلہ کے کنارے واقعے مسجد میں لے گیا اور کہا میرے بھائی اس مسجد میں سیدنا معروف کر ہی رحمت اللہ علیہ را دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں تم وضو کر کے مسجد میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کے اس نیک بندے سے دعا کراؤ انشاءاللہ ضرور کوئی راہ نکل آئے گی وہ وضو کر کے مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سیدنا معروف کر ہی رحمت اللہ علیہ محراب میں نماز ادا فرما رہے ہیں اس نے بھی دو رکعت نماز ادا کی اور سلام کر کے آپ رحمت اللہ علیہ کے قریب بیٹھ گیا نماز سے فارغ ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا اللہ تم پر رحم فرمائے تم کون ہو اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا آپ رحمت اللہ علیہ نے بڑی توجہ سے اس کی بات سنی اور پھر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے باہر موسم خراب ہونے لگا بارش زور پکرتی جا رہی تھی وہ بہت گھبرایا اور سوچنے لگا میں اپنے گھر سے کتنا دور آ گیا ہوں بارش بڑھتی جا رہی ہے نہ جانے گھر والے کس حال میں ہوں گے اس شدید بارش میں میں اپنے گھر کیسے پہنچوں گا وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ اچانک مسجد سے باہر کسی جانور کی آواز سنائی دی ایک سوار اپنی سواری سے اتر کر مسجد میں داخل ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے نماز سے فراغت کے بعد اس سے پوچھا تم پر اللہ رحم کرے تم کون ہو سوار نے کہا حضور میں فلان شخص کا قاسد ہوں انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں چادر اڑ کر سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو اچھی حالت میں دیکھا میں نے ایک خوبصورت خواب دیکھا ہے اور اپنے اوپر ایسی رحمت کی برسات دیکھی ہے کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے میں آپ کی بھارگاہ میں کچھ نظرانہ پیش کر رہا ہوں اسے قبول فرما کر مجھ پر احسان فرمائیں آپ جسے مستحق سمجھیں یہ ساری رقم اسے عطا فرما دیں قاسد کا پیغام سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ ساری رقم اس آدمی کو پیش کر دو قاسد نے کہا حضور یہ پانچ سو دینار ہیں فرمایا ہاں سب کے سب اسے دے دو قاسد نے ساری رقم اس آدمی کو دے دی اس نے ساری رقم چادر میں رکھی آپ رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور اسی وقت گھر کی طرف چل دیا بارش میں بھیگتا پڑتا اپنے علاقے میں پہنچا سیدھا دکاندار کے پاس گیا اور کہا یہ دیکھو پانچ سو دینار ہیں اللہ نے اپنے رزق کے خزانوں میں سے مجھے عطا فرمائے ہیں تمہارا مجھ پر جتنا کرز ہے بولے لو اور مجھے کھانے کا سامان دے دو دکاندار نے کہا کل تک یہ رقم اپنے پاس رکھو جو چیزیں تمہیں چاہیے بولے جاؤ پھر اس نے شہد شکر تلوں کا تیل چاول چربی اور بہت سی کھانے کی اشیاء اسے دیتے ہوئے کہا اب یہ تمام چیزیں اپنے گھر لے جائیے اس نے کہا اتنا سارا سامان میں کیسے اٹھاؤں گا دکاندار نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا کچھ سامان دکاندار نے اٹھایا کچھ اس نے اور دونوں گھر کی طرف چل دئیے گھر پہنچے تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا تھا کیونکہ ان کی زوجہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ وہ دروازہ بند کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی اس کو دیکھ کر شکوا کرتے ہوئے بولی اس نازک حالت میں مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے بھوک اور کمزوری سے میری حالت خراب ہو گئی ہے اس نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پریشانی دور ہو گئی یہ دیکھو گھی چربی شکر تیل اور بہت سی کھانے کی اشیاء کثیر مقدار میں ہمارے گھر میں موجود ہیں یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اس کی تکلیف چلی گئی اس آدمی نے اسے دیناروں کے بارے میں نہ بتایا کہ کہیں خوشی کے مارے وہ ہلاک نہ ہو جائے کھانا تیار ہوا سب نے کھانا کھا کر خدا کا شکر ادا کیا صبح صبح کو اس آدمی نے اپنی بیوی کو وہ سارے دینار دکھائے اور سارا قصہ سنا دیا وہ بہت خوش ہوئی اور غیبی امداد پر اللہ تعالی کی پاکی بیان کی پھر ان دونوں نے کاشت کے لئے کچھ زمین خرید لی تاکہ اس سے حاصل شدہ آمدنی کے ذریعے ان کے اخراجات پورے ہوتے رہیں اس طرح کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی برکت سے اللہ نے ان کی تنگ دستی اور مفلسی دور فرما دی اور وہ دونوں خوشحال زندگی گزارنے لگے اللہ پاک آپ رحمت اللہ علیہ کو ان کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے آمین یا رب العالمین میرے محترم عزیز دوستو میرے محترم عزیز دوستو کہتے ہیں کہ جب آپ کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو دعائیں مانگنے کا طریقہ تبدیل کر کے دیکھئے کسی اور سے دعا کروائیے کہتے ہیں کہ اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس مو سے اپنے لئے دعا کرواؤ جس مو سے تم نے گناہ نہیں کیا یعنی کہ دوسروں سے اپنے لئے دعا کرواؤ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کا دامن پکڑ لیں ان لوگوں کا دامن پکڑ لیں جو اللہ کے نیک بندے ہوں جو اللہ کے قریب ہوں ان کی صحبت اختیار کریں اور ان سے اپنے لئے دعا کروائیں انشاءاللہ ان کی دعا ضرور قبول ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تھا کہ ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت سانسوں نے وفاگی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظوں نگہبان ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے